آرمی چیف نے اس ہفتے کے شروع میں سعودی عرب کا دورہ کیا اور آپ سب جانتے ہیں کہ دورہ کیوں ہوا ہمارے وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا آئی سی کو تنقید کا نشانہ بنایا سعودی عرب سے بھی کہا کہ اگر آپ کشمیر پہ کوئی کانفرنس نہیں کرتے تو پھر ہم کچھ اور سوچتے ہیں آہ تو ڈیمیج کنٹرول ایک وزٹ تھا اب ہم پہلے بھی اس اس کے بارے میں بات تو کر چکے ہیں لیکن آہ میں نے پہلے بھی ہی کہا تھا کہ اگر یہ آف تکاف ریمارک سے وزیر خارجہ کے تو بڑے غیر مناسب irresponsible تھے اور اگر سوچ بچار کے بعد دیئے تھے تو پھر بھی بڑی حیرت ہے کہ اس قسم کا بیان کیوں آیا ہم مطلب سعودی عرب پہ پبلک پریشر بیلڈ کرنا چاہتے تھے اگر پہلے تھوڑی بہت کچھ اگر امکان تھا کہ او آئی سی ہمارے ساتھ کھڑا ہو یا سعودی عرب کھڑا ہو تو آپ نے بالکل ہی ختم کر دیا اس امکان کو کیونکہ سعودی عرب کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو یہ معلوم یہ دنیا دیکھے کہ اس نے پاکستان کے پریشر میں یہ کام کیا ہے سعودی عرب کی جو mindset ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب آدمی چیف ناظرین گئے ہیں اور ہوتا تو یہی ہے کہ بڑے preparations کے ساتھ جاتے ہیں کیونکہ یہ ویزر حیرت ہے کہ محمد بن سلمان سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی کیونکہ آرمی چیف کی ملاقات تو ہوئی تھی سعودی عرب کے سفیر جو پاکستان میں ہیں ان کے ساتھ اور اگر پہلے سے commitment تھی کہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہونی ہے اور پھر وہاں جا کر نہیں ہوئی تو یہ تو واقعی اس نب ہے لیکن اگر پہلے سے ہی یہ معلوم تھا پاکستان سے روانہ ہونے سے پہلے معلوم تھا کہ ملاقات نہیں ہوئی تو پھر آرمی چیف کو جانا نہیں چاہیے تھا وزیراعظم عمران خان کو شاید جانا پڑے سعودی عرب ایک ہفتے دو ہفتے چار ہفتے یا کچھ مہینوں ایک دو مہینے کے بعد اب اس ویزرٹ کا انتظار کریں گے نہیں کریں گے لیکن یہ ضرور معلوم ہوا ہے کہ سعودیوں نے سعودی عرب کے جو ایتھارٹیز ہیں ڈیفینس جو ڈیپٹی ڈیفینس منسٹر ہیں خالد بن سلمان جو کہ محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے بڑے واضح طور پہ آرمی چیف سے کہا ہے کہ بس اب وزیر خارجہ سے تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ کم از کم اٹھا دیجئے صاف الفاظ میں یہی ہے چین کے اسارے پر پاکستان بھارت کو بیشو راجنیت میں الگ تھلک کرنے کی کوشش کر رہا تھا پر ہوا اُلٹا خود اپنا پورانا مددگار دوست سعودی عرب کو گوہ بیٹھا سعودی عرب کو منہنے کے لیے حالاکہ پاکستان کے پردھان منتری یمران خان کو جانا چاہیے تھا کیونکہ ماملہ دو دیشوں کے بیٹھ راجنیتک تھا پر یمران خان کو اپنی بیجتی کی آشنکہ تھی اس لیے انہوں نے اپنے جگہ اپنے سینہ پربک جنرل کمر جابید باجوا کو بھیجا لیکن باجوا کے ساتھ بھی وہی ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہونے کی آشنکہ تھے وہاں کے کراون پرنس محمد بن سولیمان جنہیں ایم بی ایس بھی کہا جاتا ہے باتچیت کرنا تو دور ملنے کا سمائی بھی نہیں دیا اس بیجتی کی خبر جب پاکستان میڈیا کو لگنے لگی تب سینہ پرمو نے ڈیمیج کنٹرول کا کام شروع کیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اس بھومی میں ڈھندی بھاسی چھت میں پرتلت ایک کاہوت بربس یاد آ جاتی ہے کہ چوبے چلے تھے چھبے بننے اور دوبے بن کر آئے اس سمجھ میں دیکھئے ایک ریپورٹ ہمارے جو سپسالار ہیں وہ ایک نکام دورے کے بعد سہودیہ سے واپس تشریف لے آئے ہیں اور جن مقاصد کے لیے وہ گئے تھے ذرا ایک کا کہنا ہے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتی جب سے ہمیں جہاز سے اتارا گیا تھا بزت کر کے چال دے جہاز چل لائے گیا سی اس کے بعد ہم نے کوئی اس پہ ہومورک نہیں کیا ٹھیک ہے اور اگر کیا ہے تو سامنے لائیں اگر ہومورک کیا ہوتا اور ہومورک کر کے مووز کر رہے ہوتے تو سعودی عرب میں اتنی ہماری کچھینہ ہوتی بزتینہ ہوتی جتنی کے ہوئی ہے آدربائیجان جو ہے اس کے اوپر جتنی انویسٹمنٹ کر دی ہے آہ ترکی نے وہ آپ کو آدربائیجان لینے دیتا ہے اور جناب ان کے ساتھ ترکی ہوگا اور یہ بڑا بلاک وجود میں آئے گا عمل میں سبحان اللہ یعنی کہ آپ کی اکل کے اوپر ماتم کیا جائے کہ ترکی جو کہ شام کے ساتھ شام میں لڑ رہا ہے اور کردوں کے علاقے کو جو ہے وہ شام سے کٹنا چاہ رہا ہے اور اس کی فوجیں شام کی سرزمین پہ موجود ہیں وہ ایک بلاک میں آ جائے گا شام کے ساتھ میں آپ کی اکل جنازہ پڑھنا چاہ رہا ہوں صرف نارا تو ہم نے لگا دیا ہے کہ ہم ایک نیا پلیٹ فارم یا ایک نیا جو ہے وہ فورم بنانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے وائی سی کے مقابلے میں دیکھ لیں گے آپ کی ایسا ایسا ہمارا ہومورکی نہیں ہے اس فورم کو ہم نے کس بنیاد کے اوپر اسٹیبلش کرنا ہے جی ایز ای سیٹلائٹ سٹیٹ آف چائنہ اور سیٹلائٹ سٹیٹ آف چائنہ جو ہوتی ہیں وہ تو نورس کوریا ہوتی ہیں میرے بھائی اور نورس کوریا کے اندر اس وقت لوگوں کی عوام کی افراد کی انفرادی ازادیوں کی کیا صورتحال ہے وہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی چائنہ کے اندر تو پھر بھی کوئی سین اینٹ چلا جاتا ہے کوئی بی سی چلا جاتا ہے کوئی آل جزیرہ چلا جاتا ہے ہاں چائنہ کے اندر تو پھر بھی چلا جاتا ہے لیکن نورس کوریا کے اندر تو ایسا کوئی ہم نے تکلف رکھا ہی نہیں ہوا تو اگر آپ چائنہ کی سیٹلائٹ شہزادہ محمد کا ناملاقات کرنا کوئی اتنی زیادہ ان کے پاس اپنے جیٹس ہیں جہاز ہیں کتنی دیر لگتی آپ کو آنا اور ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے جو پاکستان سے گیسٹ گئے ہوئے تھے بڑے کہ اس میں وولٹائل سیچویشن میں انہوں نے اپورٹنس دیئے تو یہ کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا میرا خیال ایک انیزی ریلیشنشیپ یا سعودیز کی طرف سے جیسے آپ نے کہنا منارکی ہے یا ان کے ذہن میں ہے وہ ضرور اس پہ ایک اس کے جسچر ہے عمر صاحب آپ کی پاس کیا اطلاعات ہے کہ مجھے پتا چلے آپ پاس کچھ ہے کہ ڈیفیوز ہو گیا سیچویشن بارچیت یا نارملس ہی آ گئی ہے یا ابھی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ایری ٹینٹس باقی ہیں اور یہ معاملہ اتنا جلدی سیٹل ہونے والا نہیں ہے کرا صاحب یہ جو سعودی ریبیا سے اطلاعیں آئی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وقتی طور پہ حالات ڈیفیوز ہو گئے ہیں مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات مزید خراب ہونے سے روک گئے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حالات پہلی والی سطح پہ آ گئے ہیں یا بہتر ہو گئے ہیں بالکل ایسا نہیں ہوا حالانکہ وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چیف آدمی سٹار کیونکہ آرمی کے چیف ہیں تو ملیٹری ٹو ملیٹری ہوا ہے مگر بارہ سب کو پتا تھا کہ وہ یہ سفیرتی معاملات بھی تیہ کرنے گئے ہیں سو لیٹسے کہ یہ فیلحال جو ہے مزید خراب ہونے سے تعلقات رک گئے ہمارا ایران اور ٹرکی کی طرف شاید جکا ہو رہا ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ سعودی ریبیا کی کاسٹ پہ ہو رہا ہے ان کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے سو یہ گلوشی کروی کا سلسلہ پانس ساتھ ماہ سے چل رہا تھا اس کی کلمی نیشن جو ہے شاہ مود کرشی کے اس بیان کے بعد ہوئی ان کو اس بات پہ اطراز ہے کہ آپ اس کو ترکی کو یا تیہ بردگان صاحب کو جن کے ساتھ ان کے مسائل ہیں آپ ان کو زیادہ اوپر لے کے جا رہے ہیں جو پاکستان مطلب وہ بات آویس بھی ہے یہ سارا معاملہ خراب ہونا شروع اکتوبر سے جب یہ پرائیم سٹو پاکستان نے وہاں پہ جا گئی یو این ایم سپیچ کی اور تیہ بردگان صاحب کو انہوں نے بہت بڑا وہ کیا ان کے ساتھ تصویر ہیں یہ ساری چیز ہیں ان کو محمد بن سلمان جو ہے اس کا ٹونٹی تھرٹی تک وہ کہتے ہیں بہت سارے پاکستانی ہم ابھی منگوانے بھی ہیں جو آئیں گے آلیڈی وہ کہتے ہیں پانچ جس لاکھ سے زیادہ پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں اتنے لوگ ترکی میں ہمارے کام نہیں کر رہے سو سعودیز اس بات پہ آتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ آپ کو وہ کیا ہوئے فنڈ کیا ہوئے ہم نے تیل دیا ہم نے پیسے دیئے ہم نے لاکھوں پاکستانی کو نوکریاں دیئی یہ مزید دیں گے جب ہماری ترکوں کے ساتھ مسئلے چاہ رہے ہیں سعودیز اس پہ بھی نراز ہوئے کہ جہاز ہم نے دیا ریل شہزادہ نے دیا ہمارے جہاز پہ گئے ہیں اور لیٹر آپ نے جا کے تیب اردگان صاحب کو وہاں پہ بنا دیا یہ ان کی کنسان تھے جو بعد میں خبریں بھی آئیں کہ رستے سے انہوں نے واپس بلوا لیا اپنا جہاز تو اس کے بات تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت ہم نہیں مان رہے مطلب ہے آپ نے ضرور اسی دن کوئی نہ کوئی یہاں پہ شامد قریشی صاحب نے انہوں نے اپنا میلہ رچاہ لیا کہ اگر ادھر وہ سعودیز میں گئے ہوئے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیپ تو ہم بھی یہ میسید دے رہے ہیں کیونکہ قطر کا اور سعودیز کا ہم سب کو پتا ہے کہ کیا ان کا ہے یہ قریشی صاحب کو پھر اس سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ تو ٹیم ورک ہے یہاں لوگ تو کہہ رہے تھے قریشی صاحب نے اکیلے اپریٹ کیا ہے بٹھ سیم سے ٹیم ورک ایک دن انتظار نہیں ہو سکتا تھا یہ ایک ایشیو کو بھی انہوں نے نوٹ کیا ضرور ہے کہ اسی دن ہی جب چیف اف آرمی سٹاف کی ملاقات وہاں پہ جاری تھی تو یہاں قطر کے ایمبیسٹر کے ساتھ ملے تھے آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی ان جیزوں کا سمبلیزم دیکھتے ہیں تو بالکل تھوڑا سا یہ بھی انہوں نوٹ کیا ہے اور یہ ہمیں سعودی ریبیا سے بات چیت کے دوران پہ تچلی ہم نے تو گوھر خود بھی گوھر نہیں تک کیا کہ یہ ملاقات بات پڑھ لے پڑھی میرے تو اوپر کا سانس اوپر ردیچ میں نے کہا کہ ہاں ابھی آپ نے جو ریپورٹ دیکھا اس سے انمان لگا لیا ہوگا کہ پاکیتان میں کس طرح جنرل باجوا کے اسفل دورے کو لاک پریاس کے باوجود بھی ان کی ناکامے کی کلائی کھل گئی ہے دراصل پاکیتان جب سے وہاں کے پدھان منتری بنے ہیں تب سے ان کو یہ شوق تھا کہ بھارت کے طرح وہ بھی بچ و راجیت میں چودھری بن جائے لیکن وہ یا بھول گئے کہ اس کے لیے کابلیت کے ساتھ ساتھ دیش کا آرثیک روپ سے مجبوط ہونا بھی ضروری ہے اسی بیچ بھارت نے پانچ اگرس 2019 کو جمع کاسمیر کا بسیح درجہ سماپت کر دیا انرام خان ان نے سوچا کہ یہ ہی وہ موقع ہے جب بچ و راجیت میں موڈی کی طرح اپنا سکھا جمعیا جا سکتا ہے اس کے لیے انہوں نے بچ و کے دیشوں کا سمرتھرن ہارسل کرنے کا پریاس کیا پر ان کو ناکامی ہی ہاتھ لگا پاکیتان کے ان حرکتوں چا تھا عمران خان دوارہ یونے کے جنرل اسمبلی میں دیئے گئے بھارت برودھی بیان سے کئی دیشوں نے کنارہ کر لیا جس میں سعودی عرب بھی سامل تھا عمران خان کی اس بیدیش نیتی کا ستر سنچالن چین کے دوارہ کیا جا رہا تھا اسی بیچ چین کے کہنے پر پاکیتان ایران سے دوستی بڑھانا شروع کیا تاکہ بھارت کو ایران سے دور کیا جائے جبکہ ایران اور سعودی عرب کے بیچ پورانی دوسمنی پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے اپنی سیکھی بھگھارنے میں پاکیتان کے بیدیش منتری ساہ محمد کوریسی کیسے پیچھے رہے انہوں نے اپنے بڑھ بولے پن میں یا بیان دے دیا کہ اگر سعودی عربیہ جموع کاسمیر کے مدے پر اوائیسی کی بیٹھک نہیں بھولاتا ہے تو وہ سامانانتر اوائیسی کی گھٹھن کی بارے میں سوچیں گے یا بیان آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا پھر سعودی عربیہ نے اپنا کرجا واپس مانگا اور جنرل باجوا سعودی عرب کو منانے کیلئے گئے اور کس طرح ان کے ایجت کا فلودہ بنا یا آپ اوپر ریپورٹ میں سن چکے ہیں یا سب دیکھ کر ساہیت جنرل باجوا یہ سوچتے ہوں گے کہ بڑے بیابورو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے گنے چوتیورتی پر آپ سبوں کو منگل کامنا دھنیباد جائے